مووی کے شروعات میں ہمیں یانگ وان نام کی ایک لڑکی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جسے جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے پھر اس نے ایک سائنٹس لڑکی وانگ اور ایک چور عیساؤ کے ساتھ مل کر ایک پیٹ سرچ سٹور کھولا جہاں پر وہ لوگ پالتو جانوروں کو ڈونڈنے میں ہیلپ کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آوارہ جانوروں کو اپنے آفیس میں جگہ دیتے تھے جس سے وہ آرام سے رہ سکے اسی طرح سے وہ لوگوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے جس کے بعد ہمیں سوسوے نام کی ایک لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جس کی پات سال کی بیٹی نانا گائب ہو گئی تھی اور وہ اسے ایک ہفتے سے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملتی اس لیے وہ ایک ماسٹر سے اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی وہاں پر ایک پولیس آفیسر آ جاتا ہے اور وہ اس ماسٹر کو ڈھونگی کہہ کر بھگانے لگتا ہے جس سے اس کے آس پاس موجود لوگ بھی اس پولیس آفیسر کو ماننے کی دھمکی دینے لگتے ہیں لیکن وہاں پر یانگ وانگ بھی اپنی ٹیم کی ساتھ آ جاتی ہے اور اس ماسٹر کو ایک سپوس کر دیتی ہے جس سے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوسوے یانگ وانگ اور اس کی ٹیم کے پاس پہنچتی ہے اور انہیں اپنی بیٹی نانا کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ لوگ اس سے پولیس ٹیشن جانے کے لیے کہتے ہیں یہ سن کر سوسوے نے بتاتی ہے کہ نانا ایک ٹائگر ہے پھر وہ نانا کی سٹوری بتاتی ہے کہ نانا اس کے بیٹی کی طرح ہے کیونکہ جب وہ چڑیا گھر میں کام کرتی تھی تو اس کے بند ہونے کے بعد سبھی جانوروں کو الگ الگ سرکست میں بھیج دیا گیا لیکن نانا چھوٹی سی تھی اس لیے سوسوے نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا اور ایک چرچ میں رہ کر اسے بڑا ہونے تک پالا جس کے بعد سوسوے بتاتی ہے کہ مجھے شک ہے کہ نانا کو کسی اور نے نہیں بلکہ شہر کے سب سے بڑے آدمی پروفیسر لیو نے چرایا ہے لیکن یانگ وانگ کو اس کی باتوں پر بلکل بھی وشواس نہیں ہوتا کیونکہ ایک اتنے امیر آدمی کا ایسے کسی ٹائگر کو چوڑی کرنا ناممکن ہے جس کے بعد سوسوے اپنی ساری جمع پونجے لے کر آتی ہے اور اس کے بدلے میں یانگ وانگ سے ہیلپ مانگتی ہے اور بہت بری طرح سے رونے لگتی ہے نیکس سین میں سوسوے یانگ وانگ اور اس کی چیم کو بتاتی ہے کہ جس دن جانوروں کو زو سے ہٹایا جا رہا تھا اس دن نانا کی ماں ششی نے نانا کو جن دیا لیکن آپریشن کے دوران نانا مر گئی جس سے سوسوے کو بہت زیادہ دکھ ہوا وہ اسے دفنانے کے لیے ساتھ گئی لیکن وہاں پر اسے نانا کی پوچھ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی اس لیے وہ اسے سی پی آر دینے کی کوشش کرتی رہی جس سے دیکھتے ہی دیکھتے نانا پھر سے ساس لینے لگتی ہے یہ دیکھ کر سوسوے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تب سے نانا اس کے پاس ہی ہے کیونکہ ششی کو سوسوے کے اوپر پورا بھروسہ تھا جس کے بعد سوسوے بتاتی ہے کہ میں نے لیو کے ہر ایک سکول اور لیب میں پتا کروایا ہے لیکن نانا مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی پھر یانگوانگ کی ٹیم میں موجود سائنٹس وانگ بتاتا ہے کہ لیو اپنے کیمیکل انسیٹیوٹ میں سپیش دینے والا ہے اس لیے ایساو پروفیسر سے ملنے کے بہانے اس کی پاکٹ میں ایک ٹریکر ڈال دیتا ہے جس سے وہ لوگ اسے ٹریک کر سکے فی ٹریکر کے ہیلپ سے انہیں پتا چلتا ہے کہ پروفیسر لیو ایک آئیلینڈ پر رہتا ہے جس کے بعد ہمیں اسی آئیلینڈ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر لیو نے ایک ایسا درگ بنایا ہے جس میں ڈوپامین بہت زیادہ ہے اس لیے جب وہاں موضوت ایک لڑکی اس ڈرگ کو لیتی ہے تو وہ پوری طرح سے نشے میں ڈوب جاتی ہے اگلے سین میں وہ لوگ پلان کرتے ہیں کہ وانگ اس آئیلینڈ پر پہنچ کر انٹرنیٹ اور سگنل کارٹ دے گا جس کی وجہ سے وہ لوگ کسی سے کانٹیکٹ نہ کر پائے پھر سوسوے اور ایساو ریپیئر والے بن کر پہنچیں گے اور سوسوے سیکوالیٹی گارڈز کا دھیان بھٹکائے گی جس سے وہ لوگ ٹائگر کو ڈھونڈ سکے ادھر یانگوان ٹرین میلیو کے پاس ہوگی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گی جس سے اس کا بھی دھیان بھٹک جائے اور وہ لوگ آسانے سے ٹائگر کو بچا سکے یانگوان کی ٹیم کو لگتا ہے کہ نانا ایک دروازے کے پیچھے ہے جس کی چاہ بھی بٹلر کے پاس ہے اور وہ اس کی چاہ بھی ایک لوکر میں رکھتا ہے یہ ساری جانکاری ملنے کے بعد وہ لوگ نانا کو وہاں سے چھڑانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہ سب لوگ اپنے پلان کو فالو کرتے ہوئے اس دروازے تک پہنچنے میں کامیاب رہتے ہیں لیکن وہاں پر انہیں نانا نہیں ملتی تب ہی یانگوان کی نظر وہاں پر بنے ایک مورتی پر جاتی ہے جو کی باقی مورتیوں سے کافی الگ دکھ رہی ہوتی ہے پھر جیسے ہی وہ اس سے گھوماتی ہے وہاں پر ایک اور سیکٹر دروازہ کھل جاتا ہے جہاں پر ان لوگوں کو نانا کی قبر ملتی ہے جسے دیکھ کر سوسوے بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ نانا مر چکی ہے لیکن یانگوانگ اسے سمجھاتی ہے کہ لیو کی ایک سسٹر بھی ہے جسے وہ بہت پیار کرتے ہیں اور اس کا نام بھی نانا ہے لیکن وہ دس سال کی عمر میں ہی مر گئی تھی اور شاید اسی کی وجہ سے اس نے نانا کو چرائیا ہے تب ہی انہیں وہاں پر نانا کی آواز سنائے دیتی ہے تو وہ لوگ اندر پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں نانا ایک زنزیر میں بندی ہوئی ملتی ہے جو سوسوے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس سے گلے لگ جاتی ہے پھر جب وہ لوگ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ بات لیو کو پتہ لگ جاتی ہے جس سے اس کے سارے سیکیورٹی گارڈ ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تو انہیں وہاں پر نانا ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ سب کی سب بہت زیادہ در جاتے ہیں لڑکی کو دیا تھا اسی سمیں وہاں پر سوسوے اور یانگوان اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان سیکیورٹی گارڈ پر اٹیک کر کے انہیں بھگا دیتے ہیں پھر وہ لوگ وہاں سے ایک پورٹ کی ہلپ سے نکلتے ہیں اس طورہ نانا ڈرگز کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ نشے میں ہونے کی وجہ سے واپس سے بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن ان لوگوں نے نانا کو صحیح سلامت بچا لیا تھا اس لیے وہ سب لوگ بہت زیادہ خوش ہیں پر تب ہی ان پر کچھ لٹیرے اٹیک کر دیتے ہیں حالانکہ یانگوان انہیں رکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس چیز میں وہ پوری طرح سے ناکام رہتی ہے جس سے وہ لٹیرے ان کی بورٹ کے ساتھ ساتھ نانا کو بھی اپنے ساتھ چرا لے جاتے ہیں لیکن اس دوران عیساء انہیں لٹیرے کی لیڈر کی آئیڈی چرا لی تھی جس سے انہیں پتا چل جاتا ہے اس کے بعد سوسوے اور یانگوان گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک آدمی چوری کر رہا ہوتا ہے جس سے دیکھ کر وہ لوگ پہچان جاتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ لین کا ہی آدمی ہے جس کا نام انجی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ انجی وانگ کی گاڑی میں لوگ ہو گیا تھا اور وہ تین دنوں تک کتے کا کھانا کھا کر زندہ رہا پھر وہ لوگ اس سے اپنے گھر لے جاتے ہیں کیونکہ اس کار میں سیکیورٹی توڑنے کی بات خود پا خود لوگ لگ جاتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اسے گھر کے اندر ہی لوگ کر دیتے ہیں اور وہ چلاتا رہ جاتا ہے نیکسین میں سوسوے انجی سے لین کے بارے میں پوچھتی ہے جو اس کا قزن ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے اس نے مجھ سے تمہارا پیچھا کرنے کیلئے کہا تھا اس لئے میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ تم لوگ چوری کرنے والے ہو اس لئے چوری کرنے کے بعد لین نے سوسوے کو لوٹ لیا لیکن اس کے بعد وہ انجی کو بھی ایک ماؤنٹین پر چھوڑ کر بھاگ گیا جس سے سوسوے اسے وہاں سے چھوڑ دیتی ہے اور خود لین کی اڈے پر پہنچتی ہے تو وہاں پر اسے دیکھ کر لین کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا بریک اپ ہو چکا ہے تم یہاں کیا کرنے آئی ہو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لین سوسوے کا ایکس بائی فرنڈ ہے یہاں پر سوسوے اس سے کچھ بھی نہیں بولتی ہے پھر چب وہ دروازہ کھولتی ہے تو تو اسی وہاں پر نانا ملتی ہے لیکن وہ اس سے غصہ ہوتی ہے کیونکہ نانا کو ایسا لگتا ہے کہ سوسوے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لین اس ٹائگر کو واپس پروفیسر لیو کو بیشنا چاہتا ہے جس سے اس سے پیسے مل سکے یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس دن نانا کا جنب ہوا اسی دن پروفیسر کے سسٹر مر گئی تھی اسی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ نانا کے روپ میں اس کی سسٹر ہی واپس آگئی ہے تب ہی لین کے اٹے پر لیو اور اس کے آدمی پہنچ جاتے ہیں جو ان لوگوں کو بندی بنا کر ایک سنسان جگہ پر لے جاتا ہے پھر پروفیسر سوسوے کو جرگ دینے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر یانگوانگ بھی پہنچ جاتی ہے اور اسے ایسا کرنے سے روک لیتی ہے پھر وہ پروفیسر سے سوسوے اور لین کے ساتھ ساتھ اس کے آدمیوں کو بھی چھوڑنے کے لیے کہتی ہے اور بدلے میں خود کو سرینڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن وہ اس چیز کے لی تیار نہیں ہوتا ہے اس لیے یانگوان اس سے چیلنج کرتی ہے کہ ایک ہفتے بعد تم ٹائگر کو واپس سے اپنے اسی تیہ کھانے میں رکھنا اور میں اسے چرا لوں گی اور اگر میں ناکام رہی تو تم مجھے یہی ڈرک دے کر مار دینا یہ سن کر لیو کہتا ہے کہ میں ٹائگر کو بیسمنٹ کی جگہ ایک شاپ میں چھپاؤں گا تو اس چیز کے لیے یانگوان تیار ہو جاتی ہے پھر جب یانگوان سوسوے کے ساتھ کر جاری ہوتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ ب بولا کیونکہ جب لین نے ہمیں لوٹا تو اس نے تمہارے تلاشی تک نہیں لی اور تمہارے لیے بوٹ بھی چھوڑ کر چلا گیا جس کے بعد تم نے جان بوچھ کر انجی کو بھی بھگا دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ تم لین کو پہلے سے جانتی تھی جس کے بعد یانگوان بتاتی ہے کہ اس دنیا میں میری ماں کے لاوہ میرا اور کوئی نہیں تھا اس لیے سب لوگ ہمیں پریشان کرتے تھے پھر ایک بار بچپر میں میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا کہ مجھے کچھ لوگوں نے کٹنیپ کر لیا ہے جس سے مجھے ز جانے کے لیے وہاں پر پہنچی تب ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے وہ وہیں پر ماری گئی اور مجھے جھوٹ بولنے کی بہت بڑی سزا مل گئی اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا یانگوان کو اب تک افسوس ہے کیونکہ اگر اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا تو اس کی ماں بھی بھی زندہ اس کے پاس ہوتی اس لیے یانگوان جھوٹ نہیں بولتی اور لوگوں کو بھی جھوٹ بولنے سے منع کرتی ہے جس کے بعد جب وہ لوگ گھر پر ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ ل جاتے ہیں تو لین بتاتا ہے کہ مجھے صرف پیسہ چاہیے جس سے میں سوسوے کو گھومانے لے جا سکوں لیکن سوسوے کا صرف ایک سپنا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ٹائگر نانا کو چھڑا سکے پھر وہ لوگ اس شاپ پر پہنچتے ہیں جہاں پر لیو نے نانا کو قیاد کر رکھا ہوتا ہے اور لیو انہی وہاں کی ہر ایک چیز کو دکھاتا ہے کیونکہ اسے وشواس ہوتا ہے کہ وہ لوگ نانا کو وہاں سے نہیں چھڑا سکتے ہیں اس طوران ہم دیکھتے ہیں کہ لین لیو سے مل کر ی یانگوان کی ٹیم کو دھوکہ دینے والا ہے اور انہیں اس بات کا انزازہ تک نہیں ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ لین ان کے ساتھ کام کرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ چوری کرنے کے لیے شاپ تک پہنچتے ہیں اور ایک عجیب سی گن سے شاپ میں موجود ساری کیمرے بند کر دیتے ہیں ادھر یانگوان مینیزر کے پاس موجود علام بچن کو بھی بند کر دیتی ہے جس کے بعد وہ لوگ اس تیزوری کو کھوڑ لیتے ہیں جہاں پر نانا موجود ہوتی ہے حالانکہ اس دوران س سوسوے بیک اپ کے لیے شاپ سے باہر گاڑی میں ہی موجود ہوتی ہے تب ہی شاپ میں موجود یانگوان اور اس کی ٹیم میمبر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نانا ہے ہی نہیں بلکہ وہ صرف اس کی ایک پرچھائی ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں تب ہی سوسوے دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک وین آ کر کھڑی ہوئی ہے لیکن یہ بات وہ اپنے دوست کو بتا پاتی اس سے پہلے ہی گاڑی کے اندر لیو آ جاتا ہے اور اس کے سر پر گن رکھ کر اسے چپ رہنے کے ل جاتا ہے جسے لے کر وہ وہاں سے بھاتنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لیو کا مینجر بٹلر یانگوان اور اس کی ٹیم کو دھوکہ دے کر وین میں چڑھا دیتا ہے ادھر سوسوے سمجھ جاتی ہے کہ بٹلر ان کی ٹیم کو مار دے گا اس لیے وہ اس بات سے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے لیکن تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یانگوان نے پہلے ہی پولیس کو فون کر دیا تھا جس سے ایک پولیس آفیسر اس فین میں موجود آدمی کو بے ہوش کر دیت جس کے بعد یانگوان اور اس کی ٹیم فین میں موجود سبھی پر گن کے عجیب لکوٹ سے اٹیک کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر بٹلر کی ٹیم کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ سب کیا ہو رہا ہے کیونکہ یانگوان اور اس کی ٹیم کے لوگ نانا کی کیس کے پیچھے چھپ گئے ہوتے ہیں اور اسے آزاد کر دیتے ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب پلان کسی اور کا نہیں بلکہ یانگوان کا ہی تھا اس لیے اس نے وین کو ہائیچیک کروانے کا فیصلہ کیا تھا اور کیونکہ بینک کی مینجر یانگوان کی دوستی تھی اس لیے اس نے بینک میں چوری کے ڈیل کے ڈیٹ ہٹا کر آج کی ہی رکھ دی تھی جس کے بعد پولیس آفیسر اس وین کو لے کر اسے بینک میں پہنچتا ہے جس سے بٹلر کی پوری ٹیم وہیں پر فز جاتی ہے یہ سب دیکھ کر لیو سوسوے کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ ویڈیو چلایا تو بٹلر نانا کو مار دے گا یہاں پر لیو اپنے آئیلینڈ میں موجود ٹرکس کی پودوں کی بنائی گئی ویڈیو کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے یہ سنکر سوسوے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اسے خود کو مارنے کے لیے کہتی ہے تب ہی یانگوانگ نانا کے پاس پہنچتی ہے لیکن اس سمیں نانا بہت زیادہ خطرناک دکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ لیو نے اسے ڈرگز دیا ہوتا ہے اور وہ کئی دنوں سے بھوکی ہوتی ہے اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اس نے یانگوانگ پر اٹیک کر دیا اور وہ مر گئی یہ سب دیکھ کر لیو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن اس دوران سوسوے بہت زیادہ دکھی کیونکہ اس کی وجہ سے یانگوانگ کی جان چلی گئی تھی فیلیو کاری کے دروازہ کھلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ لوگ ہو جاتا ہے تب ہی بینک میں ڈریل ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد وانگ وہاں پر آ کر اس ڈرگز داننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی وانگ گاڑی کی روپ کو کھول دیتا ہے جس سے سوسوے ہوا میں اڑتی ہوئی بہار آ جاتی ہے اور وہ سارے ڈرگ لیو کے اوپر گئے جاتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب نانا نے یانگوانگ پر اٹیک کیا تھا تو اس نے صرف ایسا کرنے کا ناٹک کیا تھا اور اس سے ڈرگ لینے کی بعد بھی یہ پتا تھا کہ یانگوانگ اس کی دشمن نہیں ہے اس کے بعد ہمیں وین کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر بٹلر وین کا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے نانا بھاگ جاتی ہے لیکن لوگوں کے چلانے کی وجہ سے وہ بہت سادہ ڈر جاتی ہے اور بھاگتی ہوئی ایک بیلڈنگ پر چڑ جاتی ہے لیکن اس بیلڈنگ پر کام چل رہا ہوتا ہے اس لیے وہ گرنے لگتی ہے جس سے وہ بہت ہی بری طرح سے وہاں پر فز جاتی ہے تب ہی وہاں پر سوسوے اور یانگوانگ پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد یانگوانگ پیرا شوٹ کو بیلڈنگ میں بان دیتی ہے اور پھر سوسوے نانا کو وشواس دلاتی ہے کہ وہ اس سے پکڑ لے گی اور اس سے کودنے کے لیے کہتی ہے حالانکہ پہلے تو نانا بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے لیکن پھر وہ جمپ لگا کر سوسوے تک پہت جاتی ہے یہ دیکھ کر وہاں موجود ساری لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جس کے بعد یانگوانگ سوسوے کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا ہمیشہ سے سپنا تھا کہ میں آزاد رہ سکوں حالانکہ وہ اس دوران سوسوے کے جانے سے کافی سادہ دکھی ہوتی ہے پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بچھڑ کر پھر واپس سے مرتے ہیں اور ان کے لیے ہار بھی جیت ہی کی طرح ہوتی ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے